اسلام علیکم فرنڈسو آگے تھا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے پولیس کانسٹیبل کے جتنے بھی ایسپائرنٹس ہیں جیسا کہ فرس دیسمبر کو آپ کو اگزام ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے ایڈمنٹ کارڈ ابھی بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہے ہیں ان کا مین ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتانے جارہوں ان جن سٹوڈنٹس نے ٹیلی کممünکیشن فوٹوگرافر کے لیے اپلائی کیا ہے ان کا ایڈمنٹ کارڈ کب آئے گا ان جن سٹوڈنٹس کو تینوں دینے ہیں کیا وہ تینوں دے سکتے ہیں آپ کو اگزام میں کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ رکھنے جو آپ کے لئے کمپوسری ہیں جو آپ نے ساتھ میں رکھنا ہی رکھنے ادوالج آپ کو اگزام نہیں دینے دیں گے یہ سب چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا پہلے اگر ہم بات کریں اگر آپ کا ایڈمنٹ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے اب ایک بار اپنا فارم چکر جو اپنے فارم فیل کیا ہے اس کے کیائیڈر میں دیکھیں کیا ہے اگر اس کے کیائیڈر میں ایس ڈی آر ایف ایگز کی ٹیو آر میڈ یہ چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ والا اگزام جو فرس دسیمر کو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ ایس ڈی آر ایف ایگز کی ٹیو آر میڈ والوں کو فرس دسیمر کو اگزام ہے اگر آپ کے کیائیڈر میں ٹیلی کومنیکیشن یا پھر فوٹوگرافر ہے تو آپ صرف وہی اگزام دے سکتے ہیں جیسا کہ ٹیلی کومنیکیشن کا آر دسیمر کو اگزام ہے اور فوٹوگرافر کا ٹوانٹی ٹو دسیمر کو اگزام ہے ان کے ایڈمیٹ کارڈ ابھی نہیں آئے ہیں وہ باعت میں آئیں گے جن سٹوڈنٹس کے ایڈمیٹ کارڈ پہ جو کیائیڈر ہے وہ سب کچھ ہے ایس ڈی آر ایف ایگز کی ٹیو، ٹیلی کومنیکیشن، فوٹوگرافی وہ تینوں اگزام دے سکتے ہیں جو ابھی جو ایڈمیٹ کارڈ آیا ہے وہ صرف ایڈی آر ایگز کی ٹیو کے لیے آیا ہے جو فرس دسیمر کے اگزام ہے باقی جیسے آئیں گے میں آپ کا اپ ڈیٹ دے دوں گا ایمپورٹن ڈاکومنٹس ابھی میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے آپ میرے ایک ویڈیو دیکھو جس میں میں نے کمپیوٹر کے ٹاپ جو ایٹی ایم سی کیوز ہیں اس پر یور سیل بس وہ پروائیڈ کیے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لو کیونکہ mostly questions انشاءاللہ وہاں سے ہی آئیں گے اور میرا کل ایک نیو ویڈیو آئے گا جس میں انڈین جنرال نالج پورا ہوگا ٹوانٹی فائف مارکس کا جیسے کہ وہاں پر جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں ہر ٹاپکس کے ٹین ٹین ایم سی کیوز جو ٹاپ لیول ایم سی کیوز ہیں وہ میں نے پروائیڈ کیے وہ کل میں اپلوڈ کروں گا کل مارننگ کو وہ آپ دیکھ لینا تب بات کرتے ہیں مین ڈاکومنٹ جو آپ نے ساتھ رکھنے ہیں جو آپ کے لئے کمبرزاری ہیں ایک تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ نے اچھے طریقے سے کلر میں پرینٹ کرنا ہے وہ ساتھ رکھنا ہے اور آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پر جو ڈیکلوریشن ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے سائن نہیں کرنا ہے سائن آپ وہاں ہی ان کے سامنے کرو گے اور آپ کے دو ریسن فوٹوگراف ہونے چاہیے زیادہ پرانے نہیں ہونے چاہیے کلر میں فوٹوگراف ہوں ان کے اوپر اس طریقے سے نیم این ڈیٹ ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا فوٹوگراف بھی ہے اس کے اوپر اگر آپ نیم این ڈیٹ رکھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھوا سکتے ہیں بڑھ آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ چھے مہینے پرانے نہیں ہونے چاہیے وہ نیو ہونے چاہیے ساتھ میں آپ نے بھالپنز رکھنا ہے آپ کوشش کریں دو بھالپنز ساتھ رکھیں کیونکہ کبھی ایک کوئی رکھ جاتا ہے دوسرا continue چلے گا اور آپ نے کوئی آئی ڈی کارڈ رکھنی ہے جیسا کہ ادھار کارڈ ہو گیا یا پھر پین کارڈ ہو گیا کوئی بھی آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں کچھ سے سٹوڈنٹس دور دراز علاقے کے ہوتے ہیں جیسا کہ وہاں پر مبائل فونز کوئی بھی الیکٹرانی ڈیوائس وہ آپ ساتھ نہیں رکھ سکتے دیکھو اگر آپ دور دراز علاقے کے سٹوڈنٹس ہیں اگزام جو آپ کا سنٹر ہے وہاں تک آپ اپنا مبائل فون رکھ سکتے ہیں ساتھ میں بہت بہت سے اگزام سنٹر میں اندر جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ بیگ میں اپنا مبائل فون باقی داکومنٹس رکھ سکتے ہیں ان بہت سے اگزام سنٹر آپ کو اندر الاؤن نہیں کیا جائے گا باہر کسی جگہ بھی سیف جگہ آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا جے کے ایس ایس بی کی او ایم ار کیسے فل کرنی ہوتی ہے کس حساب سے ان کی او ایم ار شیٹ آتی ہے آپ کمنٹ کر کے بتانا میں اس پر پورا ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا